السلام علیکم دیئر سوڈینٹس ویلکم بیک ٹو می چینل السدات آن لائن اکیڈمی آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ پی ایم ڈی سی کی جانب سے جو تین امپورٹنٹ اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کا اینٹ تک لازمی دیکھئے اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ایم ڈی ایس نمز اور ایم ڈی کے ایٹ انٹری ٹیسٹ اور اس کے علاوہ جو میڈیکل کالجز ہیں ان کے ریلیٹڈ تمام لیٹسٹ انفرمیشن آپ تک پہنچتی رہے تو جیسا کہ پی ایم ڈی سی نے یہ نوٹس ایشو کیا تھا کہ سٹوڈینٹس جو ایڈمیشنز لے رہے ہیں ایم بی بی ایس بی ڈی ایس میں پاکستان کے جو میڈیکل کالجز ہیں وہ اس بات کو لازمی ذہن میں رکھیں کہ جو ایم بی بی ایس بی ڈی ایس پروگرامز کروا رہی ہیں میڈیکل کالجز وہ لازمی طور پر پی ایم ڈی سی اپروو ہونے چاہیے تو اگر کسی نے گلتی سے کسی اور کالجز میں ایڈمیشن لے لیا تو وہ ساری رسپونسیبیلیٹی اسی سٹوڈینٹ پر آئے گی کیونکہ جو ان ریکوگنائز انسٹوٹ ہوں گے ان کو تو کل کو ڈگری کا ایشو بنے گا تو سب سے پہلے جو آپ نے کرنا ہے وہ پی ایم ڈی سی کی ویب سائٹ پر وزیٹ کریں اور جو جو انسٹوٹ پی ایم ڈی سی سے افیلی ایٹڈ ہیں آپ نے صرف انہی میں اپلائی کرنا ہے اور بقایا انہوں نے پی ایم ڈی سی نے جو میڈیکل اور ڈینٹل کالجز ہیں پرائیویٹ ان کو بھی سٹرکٹلی کہا ہے کہ وہ پی ایم ڈی سی کے رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کریں ہوتی ہے ایم اپ ڈیٹ کے جو پرائیویٹ کالجز ہیں جو پی ایم ڈی سی کے انٹر آتے ہیں ان میں پنجاب میں تو جو سی آئی پی مطلب کے سینٹرل انڈیکشن پولیشی ایمپلیمنٹ ہو چکی ہے اور دوسری جانب جو فی سٹرکچر کے حوالے سے بھی پی ایم ڈی سی نے اسٹرکشنز دی ہیں کہ سٹوڈنٹ سے فی سٹرکچر کیسے لینا ہے فی کیسے لینی ہے وہ بھی لازمی طور پر جو کالجز ہیں ان کو رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرنا ہوگا اگر ان کو یہ فالو نہ کریں گے تو پی ایم ڈی سی سٹرکٹلی ایکشن لے گی ان کالجز کے حلاف تو یہ ایمپورٹنٹ نیوز تھے اور ایک اور نیوز جو ایمپورٹنٹ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں تو جیسا کہ پی ایم ڈی سی نے اپنی ویب سائٹ پر انناؤنس کیا تھا کچھ ماہ پہلے کہ اس نے دو کالجز جونسے ہیں ان میں پرائیویٹ کالجز جونسے تھے پی ایم ڈی سی سے پہلے پروف تھے بٹ ان میں جو ایڈمیشن تھا ان کو کینسل کر دیا تھا مطلب کہ ان میں ایڈمیشن پروسیس پی ایم ڈی سی کی جانب سے جونسہ کینسل کر دیا گیا تھا تو ان میں تھا ایک محمد کالج و میڈیسن پشاور کا تھا پرائیویٹ سیکٹر کا جبکہ دوسرا جونسہ کالج تھا وہ ابوہ میڈیکل کالج فیصل آباد کا تھا تو آپ کو بتاتے چلیں کہ محمد کالج و میڈیسن یہ جو پشاور کا پرائیویٹ سیکٹر کا میڈیکل کالج ہے یہاں پر ایڈمیشن سٹوپ ہیں تو آپ نے یہاں پر ہرگز ایڈمیشن نہیں لینا اور دوسری جانب آپ کو بتاتے چلیں جو ایمپورٹنٹ نیوز ہے اور ایک بھری اپ ڈیٹ پی ایم ڈی سی کی جانب سے سامنے آئی ہے کہ پی ایم ڈی سی نے جو ایڈمیشن ہیں ابوہ میڈیکل کالج فیصل آباد میں ان کو الو کر دیا گیا مطلب کہ اب آپ ابوہ میڈیکل کالج فیصل آباد میں جو کہ پرائیویٹ سیکٹر کا میڈیکل کالج ہے پنجاب میں وہاں پر آپ ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور دوسری بات سٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ ہم پرائیویٹ کالج میں کہاں کا ڈومیسائل ہو تو کہاں ایڈمیشن لے سکتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ آل اوڑی پاکستان جہاں کہیں بھی کوئی بھی پرائیویٹ میڈیکل اینڈینٹل کالج ہے آپ جہاں سے مرضی ہیں آپ کا ڈومیسائل کا کوئی ایشو نہیں ہے آپ جہاں مرضی اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ پرائیویٹ کے کیس میں کوئی بھی ڈومیسائل کی قیاد نہیں ہے بس آپ کو جونسہ پاسنگ رائٹ ایڈیا پورا کرنا ہوگا جو ایک سو دس مارکس ہونے چاہیے مطلب کہ 55% نیمی بی ایس کے کیس میں 50% آپ کے بی ڈی ایس کے مارکس ہونے چاہیے ایم ڈی کیٹ میں تو باقی جو پاسنگ رائٹ ایڈیا ہے ایف ایس سی کا اور اس کے لیوہ میٹرک کا وہ آپ نے فالو کرنا ہوگا تو آپ ایزی لی ایڈمیشن سکور کر سکتے ہیں اور جو آج کی بڑی خبر تھی وہ یہی تھی کہ اب وہ میڈیکل کالج فیصلہ باد میں ایڈمیشن کا جونسہ پروس تھا وہ اگین سٹارٹ ہو چکا ہے اور اگر آپ نے یہاں پر اپلائی کرنا ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور کیونکہ ویب سائٹ پر بھی آپ نے دیکھا ہے کہ وہاں پر آپ صرف اور صرف جونسہ محمد کالی جو میڈیسن پیشاور کا نیم ہی آرہا ہے کہ وہاں پر ایڈمیشن سٹوپ ہے تو آپ کے ساتھ یہ ایتھینٹک نیوز شیئر کیا گیا ہے بقایا اگر آپ کو کسی بھی حوالے سے کوئی بھی شو ہو تو آپ لازمی کمنٹ سیکشن میں پور سکتے ہیں باقی آپ لازمی طور پر بتائیں کہ نیکسٹ ویڈیو کس ٹوپک پر ہونی چاہیے تاں کہ اس ٹوپک کو بھی کور کیا جائے تو مزید اپ ڈیٹس کے لئے آپ ہمارے چینل کے ساتھ لازمی کنیکٹ رہا کریں کیونکہ یہاں پر آپ کے ساتھ ایم ڈی کیٹ اور اس کے علاوہ تمام انٹری ٹیسٹ اور اس کے علاوہ جو ایڈمیشن پروسیس چل رہا ہے میڈیکل اور ڈینٹل کالجز کا ساری ڈیٹیلز لمحہ لمحہ آپ کو اپ ڈیٹ کیا رہتا ہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ